نمسکار دوستو ہندی نیو جو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو بھارت اور رسیا کے بیچ میں دوستی اور بھی زیادہ مجبوط ہوتی چلی جا رہی ہے دوستو ایسا کچھ ابھی خاص ایسا ہو گیا ہے کہ بھارت اور رسیا دونوں اپنے ایک ساتھ آ رہے ہیں اور کچھ بھارت کے لیے ایک گفٹ دے رہے ہیں رسیا یہ سمجھ لیے آئیے دوستو سمجھتے ہیں کہ پوری نیو جاکر ہے کیا جو رسیا ایسا کچھ کر رہا ہے جس سے بھارت اور رسیا کے بیچ میں دوستی اور بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ چین کے لیے سب سے زیادہ چنتا جناک ہے دوستو دراصل رسیا کا ایک air defense system ہے جس کا نام ہے اس 400 جس کو بھارت کو رسیا نے بیچا ہوا ہے 2018 میں ایک agreement دونوں کے بیچ میں ہوا تھا یہ deal sign ہوئی تھی جس میں رسیا کو پانچ unit اس 400 بھارت کو delivery کرنے تھی دوستو یہ قریب 5.4 billion dollar کے agreement کیے گئے تھے تو اس میں سے تین تو رسیا نے یہاں پہ بیچ دی ہے ملہب تین تو delivery کر دی دو کہ یہ بھی delivery ہونی بچی ہوئی ہے اور یہ جو تین delivery کری ہے یہ ہم نے ایک راجستان کے border پہ لگا دیا ہے ایک ہم نے سلی گوڑی میں لگایا ہوا ہے تائنات کیا ہوا ہے اور ایک ہم نے پتھان گوٹ میں تائنات کر دیا ہے اب دوستو جب ہمارے پاس 400 آ چکے ہیں تو بنی ہوئی بات ہے اب اس کی maintenance کیسی ہوگی اس کی maintenance بھی ہمیں دیکھنے پڑے گئے پلس اس کے ساتھ جو اس کے کچھ پرجے ہوتے ہیں tools ہوتے ہیں وہ جب خراب ہو جائیں گے تو ان کو کون بنائے گا کیسے کیا ہوگا تو رسیہ نے یہاں پہ سب سے بڑی چیچ کری ہے کہ رسیہ نے یہ نرڈہ کیا ہے کہ اب maintenance کیلئے بھارت میں دو سینٹر وہ کھولے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی پرجے ہوتے ہیں اس کو بنانے کے لیے بھی انڈیا میں ہی کام کیا جائے گا انڈیا میں manufacturing ہوگی ساتھ ہی ساتھ رسیہ کی ایک company ہے الماج انٹے وہ اس کام کو کرے گی بھارت کے ساتھ joint venture ملا کے کرے گی اور وہ اس کی technology بھی انڈیا کو transfer کرے گی تو دوستو یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے بڑی بات ہے کیونکہ رسیہ نے اس 400 چین کو بیچا ہے ترکی کو بیچا ہے تو سمجھ لیے اپنا اس کا پڑوسی دیش ہے رسیہ کا بیلا روس اس کا بھی بیچا ہے اب دوستو چین اور ترکی کو اس 400 بیچا ہے سوچئے کہ وہ بھارت کے دسمان ہے چین بھارت کا دسمان ہے ترکی تو خیر بھارت کا دسمان تو میں نہیں کہوں گا تو چین بھی یہ سمجھ لیے کہ اس 400 کو رکھنے والا ہے بھارت بھی رکھنے والا ہے دونوں کے پاس سیم چیز ہے اب جو یہ operation یہ جو units open ہوں گی یہ انڈیا میں open ہوں گی چین میں نہیں ہوں گی تو چین کو بنی بات ہے کہ تینسن تو ہوگی کہ سیم ہتھیار ہم نے سیم دونوں دیشوں نے خریدا ہے رسیہ سے ہی لیکن اس کا جو maintenance کے لیے center کھلنا ہے وہ انڈیا میں کھلنا ہے یہ دوستو صرف انڈیا کے لیے یہ رسیہ نے کیا ہوا ہے ابھی اور جن دیشوں کو بیچا ہے رسیہ نے ان کے ہاں یہ نہیں open ہو رہا ہے دوستو یہ سمجھ لیے کہ یہ ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ اب ہم ہم کو ٹکنالوجی مل جائے گی ہمارے ہاں joint venture کے through یہ کام ہو جائے گا ہم دو سینٹر کول دیں گے ہماری maintenance ہو جائے گی لیکن چین سوچئے کیا سوچ رہا ہوگا کیونکہ چین کی کہیں تینسن تو بڑھنے والی چیز ہے نا سیم چیز اگر سوچئے چائنہ میں open ہو رہی ہوتی اور بھارت میں نہ ہو رہی ہوتی تو ہمیں کیسا فیل ہو رہا ہوتا تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اب آپ کو بتا دیں دوستو کی ایس فور ہنڈرڈ جو ہے بہتی زیادہ سکتی سالی ہے اس کو مطلب بھید پانا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ دنیا کا سب سے مطلب strongest defense system میں سے ایک ہے اس کی جو range ہے وہ قریب چار سو کلومیٹر ہے جیسا اس کا نام بتاتا ہے اس فور ہنڈرڈ ویسا چار سو کلومیٹر دور سے بھی کچھ ہوگا تو یہ defense کے لیے سکشم ہے اس کی جو range ہے اس میں جو missile لگتی ہیں چالیس کلومیٹر کی لگتی ہے سو کلومیٹر کی لگتی ہے دو سو کلومیٹر کی لگتی ہے چار سو کلومیٹر کی لگتی ہے یہ دوستو یہ اس حساب سے کام کرتا ہے کہ جمعین سے یعنی کہ surface سے air کی طرف یہ missile کو چھوڑتا ہے سوچیے کہ کوئی missile آ رہی ہو کوئی drone آ رہا ہو کوئی helicopter ہو کوئی fighter جیٹ ہو آ رہا ہو اور یہ intercept سے کر دے گا اور اپنی ایک missile ادھر سے fire کرے گا اور سامنے والے کو اڑا دے گا یہ اس کی طاقت ہے دوستو اسی لئے اس کو air defense system بولا جاتا ہے اور حالانکہ رسیہ کے پاس اس سے بھی advance level کی چیزیں ہیں رسیہ کے پاس S500 ہے جیسے یہ S400 ہے وہ S500 ہے S500 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف 500 کلومیٹر تک مارا جا سکتا ہے نہیں دوستو اس سے وہ بہت الگ چیز ہے اس کا صرف نام S500 ہے S400 سے کہیں وہ بیٹا رہا ہے اسی لئے رسیہ S400 کی technology دینے کے لئے ready ہو گیا ہے S500 کیونکہ اس کے پاس ہے S400 یہ سمجھ لیے کہ جب بھارت میں آ چکا ہے اور ابھی دو اور بچے ہوئے ہیں تو اس کے بھی اس نے رسیہ نے بولا ہے کہ ہم دو ہزار چھبیس تک delivery کر دیں گے ابھی یہ کچھ delivery میں سمجھ اس لئے لگیا ہے کیونکہ رسیہ یوکرین کا یودھ چلا ہے جس کی وجہ سے اس کی manufacturing اتنی تیجی سے نہیں ہو پا رہی ہے لیکن پھر بھی رسیہ نے بولا ہے کہ ہم دو ہزار چھبیس تک یہ کر دیں گے اور جو بھارت میں joint venture open ہونا ہے جو دو سینٹر کھلنا ہے یہ دو ہزار اٹھائیس تک complete کر لیں گے اور رسیہ نے یہ بات بولی ہے کہ بھارت کو اس کی اس لئے ضرورت ہے کیونکہ بھارت کے پاس پانچ unit ہوں گی اور جس میں تین تو ابھی بھارت کے پاس ہیں ان پانچ unit میں اس کے رکھ رکھاؤ کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی maintenance کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو اس لئے ہمیں دو سینٹر کھولنے ہیں اور اس پھر ہم بھارت کو support دے پائیں گے اس کی maintenance کے لئے اس کے جو پرجے وغیرہ بنیں گے اس کے لئے بھارت کو technology بھی transfer کریں گے تو دوستو یہ بھارت کے لئے بہت اچھی نہیں ہو جائے اب اس پہ کچھ اور update آتا ہے تو میں آپ کے لئے updated ویڈیو لے کر آ جاؤں گا دھنیواد